ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ بھارت کی جانب سے ایک دریا کے نیچے پندرہ کلومیٹر لمبی پرسرار سرنگ کی تعمیر کا اصل معاملہ کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جنگی جہاز جو کہ امریکہ کا ہے وہ اپنے پورے بیڑے کے ساتھ بھارتی افواج کی مدد کے لیے کیوں آن پہنچا اور چین نے کسی بھی جنگی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کون سے مزائل نصب کر دیے ہیں اگر آپ اس خبر کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر تو آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا بحری جنگی جہازوں کا بیڑا ہے اور اس بیڑے میں چار جدید ترین جہاز شامل ہیں اور اس بیڑے کو نمٹس کہا جاتا ہے اب چونکہ یہ جو بحری جہاز ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ہے اس لیے اس کو سوپر کیریئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس بیڑے میں جو جہاز شامل ہیں ان میں جدید ترین میزائل سسٹمز انٹی میزائل ڈیفنس شیلڈز اور جدید ترین نیویگیشن سسٹم جو ہیں وہ نصب ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بیڑے میں شامل جو جہاز ہیں ان میں ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ بھی نصب ہیں اور یہ جوری ہتھیاروں سے لیسٹ جو ہے یہ بیڑا ہے اس لیے اسے دنیا کا سب سے جدید اور سب سے خطرناک بحری بیڑا بھی کہا جاتا ہے اب یہ جو امریکی بحری بیڑا ہے یہ بحر ہند میں آیا اور ایک ایسے مقام پر آیا جہاں سے چین کے جو جنوبی سمندر ہے جسے جنوبی چینی سمندر کہا جاتا ہے اس جانب جانے والے راستے کے لیے اس پورے مقام کو انتہائی اہم اور حساس قرار دیا جاتا ہے اب یہاں دنیا کے اس جدید ترین بحری بیڑے نے بھارتی بحریہ کے ساتھ جنگی مشکیں کی ہیں اور یہ جو مشکیں تھیں یہ دو دن دو دن تک ہوئیں اور ان مشکوں میں بھارت کی جانب سے چار جو ان کے بحری جہاز ہیں انہوں نے حصہ لیا اب یہ پوری صورتحال جو ہے جس طرح سے یہ امریکہ کا جدید ترین اور خطرناک ترین بحری بیڑا بحر ہند میں آیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے بھارتی بحری جہازوں کے ساتھ مشکے کی ہیں تو یہ پوری صورتحال چین کے لیے جو ہے بہت ہی ایک تشویشناک تھی اور اس نے چین کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجائی اور خود بھارتی دفاعی تذیعہ کاروں کے مطابق اور کچھ مغربی جو تذیعہ کار ہیں جو کہ دفاع کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چین نے پہلے ہی ایسے مزائل تیار کر رکھے تھے جو کہ طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور طویل فاصلے تک مار کر کے جو جنگی جہاز ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یعنی اپنے حدف تک ٹھیک ٹھیک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان دفاعی تذیعہ کاروں کے مطابق چینی فوجی حکام نے یہ اسیسمنٹ پہلے سے کر رکھی تھی یعنی یہ تذیعہ انہوں نے پہلے سے کر رکھا تھا کہ بھارت اور امریکہ کی جانب سے چین کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس خاص صورتحال کے لیے انہوں نے ایسے مزائل بھی بنائے تھے جو کہ طویل فاصلے تک مار کر کے ان جنگی جہازوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور کچھ دفاعی تذیعہ کاروں کے مطابق جن میں بھارتی دفاعی تذیعہ کار بھی شامل ہیں اور مغربی تذیعہ کار بھی شامل ہیں ان کے مطابق چین نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے ان مزائلوں کی تنصیب بھی شروع کر دی ہے اب اس بارے میں جو بھارتی بحریہ کا بیان آیا ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے کیونکہ بھارتی بحریہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو امریکی بحری بیڑا ہے یہ بحر ہند سے گزر رہا تھا اور اس دوران پھر امریکی جو بحری افواج ہیں اور جو بھارتی بحری افواج ہیں انہوں نے مل کر یہ جنگی مشکے کی ہیں لیکن اس معاملے پر جو دفاعی تذیعہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی اس قسم کی مشکے ہوتی ہیں ان کی پوری منصوبہ بندی ہوتی ہے ان کے متعلق پوری پلاننگ کی جاتی ہے ان کے متعلق پوری جزیات اور تفصیلات تیہ کی جاتی ہیں اور اس کے بعد ہی اس قسم کی جو مشکے ہوتی ہیں وہ پھر ان کا انعقاد ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اچانک کوئی بحری بیڑا گزر رہا ہو اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ اس قسم کی جنگی مشکیں جو ہیں وہ اچانک کی جائیں لیکن دوسری جانب چین نے بھی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے اپنی پوری تیاری جو ہے وہ شروع کر دی ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ بھارت ایک دریا کے نیچے پندرہ کلومیٹر لمبی بڑی ہی پوراسرار قسم کی سرنگ جو ہے وہ کیوں بنا رہا ہے تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو سرنگ بھارت کی جانب سے آہ بنائی جا رہی ہے یہ جو دریا ہے جسے بھرم پتر کہتے ہیں یہ اس کے نیچے بنائی جا رہی ہے اور اس سرنگ کا مقصد جو آہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سرنگ کے ذریعے چین کی سرط تک بھارت کی جو فوج ہے اس کی نکلو حرکت جو ہے وہ ممکن بنائی جا سکے اور یہ جو دریا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں یہ جو دریا ہے جسے بھرم پتر کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر تو چین میں طبت سے نکلتا ہے اور انڈیا بھوٹان اور بنگلہ دیش تک یہ کچھ پانچ لاکھ اسی ہزار مربع کلومیٹر کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے اور اس کا شمار دنیا کے پانچ بڑے دریاؤں میں ہوتا ہے اور شمال مشرقی انڈیا جو ہے یعنی بھارت کا جو شمال مشرقی حصہ ہے اس میں اس کی بہت ہی زیادہ ایک دفاعی اہمیت بھی ہے اور یہ دفاعی اہمیت ہمیشہ سے اس کی قائم رہی ہے اب بھارتی فوج کو یہ خطرہ تھا کہ اگر بھارت کی کشیدگی چین سے بڑھتی ہے اور یہ کسی جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے یا اگر کسی وقت پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی ایسی جنگ ہوتی ہے تو بھارتی فوج کو یہ خطرہ تھا کہ اس دریا کے اوپر جو پل ہیں وہ جو چین کی فوج ہے وہ تباہ کر سکتی ہے اور اس طرح بھارتی فوج کی جو نکل و حرکت ہے وہ رک سکتی ہے اس لیے بھارتی فوج نے بھارتی حکومت سے یہ کہا تھا کہ اس دریا کے نیچے پندرہ کلومیٹر طویل ایک سرنگ بنائی جائے تاکہ اگر اس فوج کو یعنی بھارتی فوج کو چینی سرد تک جانا پڑے تو اس کی نکل و حرکت میں جو ہے وہ کوئی زیادہ فرق نہ آئے اب اس سرنگ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک آشاریہ ایک عرب ڈالر مختص تو کر دیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود جو بھارتی حکام ہیں وہ اس معاملے پر کوئی زیادہ بات نہیں کر رہے اور اس کی وجہ جو دفاعی تذیہ کار ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھارتی حکومت نہیں چاہتی کہ یہ جو منصوبہ ہے اس پر کوئی زیادہ بات ہو اور چین جو ہے اس کے اوپر کوئی رد عمل دے یا اس پورے معاملے میں وہ کوئی ایسا جوابی منصوبہ تیار کر لے جس سے اس سرنگ کی جو افادیت ہے وہ ختم ہو جائے یعنی ایک طرف تو وہ یہ سرنگ بنانے کی انہوں نے منظوری بھی دی ہے دوسری جانب وہ اس کو چھپانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن آج کل کے دور میں جو سیٹلائٹ کا دور ہے جو معلومات تک رسائی کا دور ہے اس میں ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جتنے بھی جو دفاعی تذیہ کار ہیں ان کا یہ ماننا ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ لائن اف ایکچول کنٹرول جو بھارت اور چین کے درمیان ہے جو تقریباً کچھ چونتیس سو چالیس کلومیٹر لمبی ہے جہاں بھارت اور چین کے درمیان آہ لداخ اور اس سے ملکہ سردی علاقوں میں جھڑپے بھی ہوئی ہیں وہاں خود بھارتی میڈیا نے اب بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کا پول کھول دیا ہے کہ اس لائن اف ایکچول کنٹرول کنٹرول پر جو چالیس ہزار چینی فوجی موجود تھے وہ اب بھی اس وقت اس علاقے میں موجود ہیں اور جس طرح سے بھارتی حکام بھارتی عوام کو گمراہ کر رہے تھے کہ چین کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا ہے اور چین وہ علاقے یعنی بھارت کے وہ علاقے جہاں چین نے قبضہ کر لیا تھا اب چین وہاں سے واپس جا رہا ہے اور اس معاملے پر ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو خود جو بھارتی میڈیا ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ لائن اف ایکچول کنٹرول پر چالیس ہزار چینی فوجی اب بھی موجود ہیں اور ان کا جو فوجی سازو سوامان ہے وہ بھی وہاں موجود ہیں انہوں نے جو بنکرز وہاں پہ قائم کیے تھے وہ بنکرز بھی وہاں موجود ہیں اور ان کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نظر نہیں آرہا کہ چینی فوج جو ہے وہ لائن اف ایکچول کنٹرول پر جن بھارتی علاقوں پر چینی فوج نے قبضہ کیا تھا وہ وہاں سے واپس جانے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے لیکن بھارتی حکام جو ہیں وہ اس معاملے پر مسلسل اپنے جو عوام ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سیز فائر جو ایگریمنٹ ہے وہ پہلے ہی ہو چکا ہے اور چین اب واپس چلا جائے گا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبریں شیئر کی ہیں آج ہم نے آپ کے سامنے جو تدریہ پیس کیا اس کے متعلق کمنٹس کیجئے اس کے متعلق فیڈ بیگ دیجئے اور اگر آپ آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے پروگرام میں کچھ مزید اور اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ